سلام علیکم ناظرین حکیم ادریس راجپوت آج جس پودے کا آپ کو تعرف کر آ رہے ہیں اس کا نام ہے افسنتین یا انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ورم ووڈ اور اس کا بوٹینیکل نیم یا ہومیپیتھک والے جو ہیں آرٹیمیسیا افسنتیم افسنتین یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا پودہ ہے یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو فٹ کا انچائی ہو جاتی ہے یہ اس کے پتے ہیں یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو پھول لگتے ہیں اور اس کا گول پھال ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ صرف پتے ہیں اس کا استعمال جو ہے اس کے پتے اور اس کی یہ چھوٹی شاکھیں ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے پھول استعمال کی جاتے ہیں جارس کی جو ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی ہیں افسنتین بہت کام کی چیز ہے یہ جگر کے صدے کھولتی ہے ورم لیور کے جو پرابلمز ہیں ان کو ختم کرتی ہے سالو کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ کے جو امراض ہیں ان کو بھی دور کرتی ہے اسی طرح اگر آنتوں میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے یہ دیکھیں یہ افسنتین ہے افسنتھیم آٹیمیسیا یہ دیکھیں اس کا استعمال جو ہے اس کو خوشک کر کے پورڈر بنا کے اس کا ایک سے دو گرام اس کی خراق ہے لیکن یہ انتہائی کڑوی چیز ہے اس لیے لوگ اس کو اس طرح کھانا پسند نہیں کرتے اس لیے اس کا شربت بنا لی جاتا ہے چرائتہ افسنتین اور اناب اس طرح کی چیزیں ملا کے تو اس کو شربت کی صورت میں وہ استعمال کیا جاتا ہے یہ مسفہ خون بہت زبردست ہے اگر پھوڑے پھنسیاں ہوں تو اس کے لیے یہ بہت مفید ہے شربت اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے جس پودکہ آپ کو تعرف کر آیا گیا ہے اس کا نام افسنتین ہے افسنتین آٹیمیسیا یا انگلش میں پورم ووٹ اس کے ساتھ ہی حکیم ادریس راجبود کو اجازہ دیجئے خدا حافظ